اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف آج منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چار دسمبر سن دوہدار اکیس حسوی بمطابق انتیس رویس ثانی سن چودہ سو تیتالیس حجری نمبر ایک اسلامی تاریخ مسجد قبا کی تعمیر اور پہلا جمعہ مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قبا ہے یہاں انسار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلسوم بن حد میں ان کے سردار تھے حجرت کے دوران آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبا میں قیام فرمایا اور کلسوم بن حد کے گھر مہمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے وارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قبا ہے مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے یہی وہ مسجد ہے جس کے شان میں قرآن مجید میں ہے یعنی اس مسجد کے بنیاد پہلی دن سے پرہدگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لئے کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چودہ دن قیام فرما کر بارہ ربی الاول سن ایک ہجری کو جمعہ کے دن دوانا ہوئے بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت آ گیا آپ نے جمعہ کے نماز ادا فرمائی اور خدبہ دیا یہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی آپ کے ساتھ تقریباً سو آدمی نماز میں شریک تھے نمبر دو اللہ کی قدرت زبان دل کی ترجمان ہے اللہ تعالی نے ہم کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے وہیں یہ دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ اس پر غور فکر کر کے الفاظ و کلمات جمع کرتا ہے پھر وہ الفاظ و کلمات خودکار مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتے ہیں گویا کہ سننے والوں کو اس کا احساد بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے انسان کے دل دماغ صحیحیت پیدا کی ہے بے شک یہ اللہ ہی کے کاریگری ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرنے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے صحابے کرام رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا فرمایا وہ رکوع سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے ابن خزیمہ حدیث نمبر چھ سو تیتالیس نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سونے کے عداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے داہنی ہاتھ کو داہنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے پھر تین بار یہ دعا پڑھتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار پیتالیس نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت تین آدمی اللہ کی زمانت میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کی اللہ نے زمانت لے رکھی ہے اگر وہ زندہ رہے تو بقدر ضرورت روزی ملتی رہے اور اگر وفات پا جائیں تو اللہ تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے ایک وہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالی اس کا دامین ہے اور دوسرا وہ جو مسجد گیا تو اللہ تعالی اس کا بھی دامین ہے اور تیسرا راہ خدا میں نکلنے والے کا اللہ تعالی دامین ہے سعیب نحبان حدیث نمبر پانچ سو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں مرد اور عورت کا ایک دوسری کی نقل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کی نقل اختیار کرتی ہے اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہدار نو سو تین خلاصہ مردوں کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائد و حرام ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت بیماری ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے تھے کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بہتا ہوں تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دوا اللہ تعالی کا ذکر ہے شعب العیمان حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوالیس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں دوزخ میں بچھو کے ڈسنی کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں خشچروں کے طرح بچھو ہیں ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی چالیس سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا مصرد احمد حدیث نمبر سترہ حدیث دو سو ساٹھ نمبر نو طبع نبی سے علاج درد سر کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو اپنی بھووں سے افتدا کرے اس لئے کہ درد سر کو دور کرتا ہے یہ ارشاد فرمایا کہ درد سر کو روک دیتا ہے کنزل عمال حدیث نمبر سترہ ہزار دو سو چھے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کرو امید ہے کہ تمہارے رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ